بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا آلی قوات سحابق یا سیدیہ حریب اللہ الحمدللہ سمال حمدللہ آج ہم موجود ہیں سرزمین چوہ سیدن شاہ آج مرکز انوار و تجلیات حضور قبلہ سیدنا سفی سیدن شاہ شہرازی رحمت اللہ علی کے دربارے اور انوار پر خوش دیر قبل حاضری ہوئی اور الحمدللہ یہاں کے قیوز و برکار کو محسوس کیا جو کہ ہماری الحمدللہ بچپن سے یقیدت ہے مرکز اکبال اور چوہ سیدن شاہ کے اطراف میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں چار پرم سبزہ زار ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک اللہ کے عظیم ولی حضرت سیدنا سیدن شاہ شہرازی رحمت اللہ علی کا مزار ہے اور مزار یہ آپ تختیری دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ الحمدللہ مرکز انوارو تجلیات اور خوبصورت برچہ جہاں پر آوام اور خواس روزانہ کی بنیاد پہ بھی رضو برکار حاصل کر رہے ہوئے ہیں اور رضو برکار حاصل کر رہے ہیں بہت زیادہ نمی حاصل کر رہے ہیں ہاں پر آوام ایک روزانہ کی بنیاد کر 3 موسیقی یہ بڑا دوحانی منظر ہے ماشا اللہ کیسے کھا آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پہاڑوں پہ یہ پہاڑا آپ کو اپنے نظر آرہے ہیں بڑے اوچھے اوچھے درخت ہیں اور اس کے وست کے اندر یہ مزار شریف ہے اور بہت زیادہ خوبصورت گمبت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے بہت دلکش نظارہ ہے عمومی طور پر یہاں چپ ہی آنا ہوا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ٹریبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اکثر رات گئے ہی مطلب ٹریبل ہوتا ہے تو مزار کا چونکہ دروازہ بند ہوتا ہے تو باہر سے ہم لوگ حاضری دے کے چلے جاتے ہیں لیکن جب کہا جاتا ہے عقیدت محبت آپ کی پیک پر ہوتی ہے تو بزرگانہ دین ہیں ان کی نظریں خاص ہوتی ہیں اپنے چانے والوں پر تو وہ پھر طلب کر ہی لیتے ہیں دو دن سے طبیعت کچھ ناساس کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے تو اس کے بعد آج ہم نے یہاں کا رکھ کیا اور یہ کیسے ممکن نہ ہوتا کہ ہم کوئی یہاں پر آئیں اور فوٹیج نہ بنا کے فوٹیج بنائیں اور آپ کے سامنے شیئر نہ کریں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے چوہ سیدن شاہ ڈسٹرکٹ جنوال کے اندر تو حضور قبلہ ہے سیدنا حضرت سفی سیدن شاہ شیرادی رحمت اللہ علیہ کی درباری اکرس پر حاضری دیں گے اور یہاں کے فیوز و برکات سے مستفیش کی ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ